بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں فنکا مائکرو فننس بینک کے سنہری کرزہ پروگرام کے بارے میں اس پروگرام کے تحت آپ امر جنسی صورتحال میں مجبوری کی صورت میں اس بینک سے دس لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے کسی بائی کرنا نہ کرے اکسیننٹ ہو جاتا ہے آپ خود بیمار ہو جاتی ہیں قرشتہ دار بیمار ہو جاتا ہے اللہ نے کہے کوئی ایسی اور مسئیبت آنا پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیسے کو ضرورت پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے امر جنسی صورتحال میں آپ کو پیسے کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ اس بینک کی طرح رجوع کر سکتے ہیں اس بینک سے آپ کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو کتنا کرزہ آپ لے سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دس لاکھ روپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں آٹھ لاکھ روپیہ لیں چاہے آپ دس لاکھ روپیہ لیں تو آپ نے دو سالوں کے اندر اندر یا پھر تین سالوں کے اندر اندر آپ نے اپنے پیسے کو واپس کرنا ہوگا تو اس بینک کا جو کرزہ دینے کا پورے ڈیٹیل ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کیا شرطر ضوابط ہیں اس بینک کے کرزہ فراہم کرنے کی تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لہٰذا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ جائے گی اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو دوستو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کے جانب دوستو یہاں میں میں آپ کو بتاتا چلوں جب بھی ہمارے اوپر کوئی امر جن سے صورتحال آتی ہے جب بھی ہمیں کو پیسو کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمارے گھر میں سونا پڑا ہوتا ہے چاندی پڑی ہوتی ہے کوئی بھی قیمتی چیز پڑی ہوتی ہے تو ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں ہم اس کو بیج دیتے ہیں اور اپنے ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جب بھی آپ کو اوپر کوئی مشکل صورتحال ایسی آ جائے تو آپ کے پاس جو سونا پڑا ہوا ہے چاندی پڑی ہوئی ہے آپ وہ فینکا میکرو فینینس کے بینک کے پاس رکھ دیں گرہوئی طور پر تمہیں تو آپ اس بینک سے کرزہ لیں گے جتنا بھی آپ لنے چاہتے ہیں آپ کو پانچ لاکھ رفعہ کی ضرورت ہے چھین لاکھ کی ضرورت ہے دس لاکھ کی ضرورت ہے جتنے پیسو کے آپ کو ضرورت ہے آپ اس بینک سے کرزہ لیں گے کرزہ مطلب جو چیز آپ نے گرہوئی رکھی ہے اس کے متبادل آپ پیسے لیں گے اس بینک سے ٹھیک ہے دوستو تو جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو آپ نے ضرورت پورا کرنے کے بعد جتنے بھی پیسے آپ نے اس بینک سے لیے ہوں گے وہ پیسے آپ نے اس بینک کو واپس کر دینے ہیں اور آپ کا جتنا بھی سونا پڑا ہوا ہے اس بینک کے پاس آپ نے اسی سونے کا جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس بینک کے پاس وہ آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا سمجھیں کہ جو چیز آپ نے گروی رکھی ہے چاہے سونا ہو چاہے چاندی ہو فنکا میکرو فننس کے پاس جو آپ نے گروی رکھی ہوئی ہے اس کے متبادل آپ نے پیسے لیے اس بینک سے جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی آپ اپنا سونا لے لیں گے اور آپ جو ہے جتنے پیسے آپ نے لیے ہیں وہ آپ اس بینک کو واپس کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ اپشن آپ کے پاس موجود ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے اس بینک کا پیسے فرام کرنے کیا اب ہم دوستو بات کر لیتے ہیں کتنے پیسے آپ نے اس بینک سے لے سکتے ہیں آپ کتنے مہینوں کے اندر آپ نے پیسے کو واپس کرنا ہوگا تو یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا بارہ مہینے، اٹھارہ مہینے، چوبیس مہینے، چھتیس مہینے یہ تین سال کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے آپ جتنے بھی پیسے اس بینک سے لیں گے ٹھیک ہے سونا آپ نے اس بینک کے پاس رکھ دیا اب آپ نے پیسے اٹھا لیا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تین سالوں کے اندر اندر مہانا کس کے ساتھ یا پھر تین سالوں کے اندر جیسے بھی پیسہ آپ کے پاس آجیں گے وہ پیسہ آپ نے واپس کرنے ہوگے اس بنگ کو اور اپنا سونہ آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے تین سال تک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اب ہم دوستو بات کر لیتے ہیں کتنے پیسے آپ لے سکتی ہیں اس بنگ سے تو آپ پانچ لاکھ روپیے سے لے کر دس لاکھ روپیے تک پیسے لے سکتے ہیں اس بنگ سے ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے لے سکتے اس کے بعد دوستو آپ کو ایک تو اپشن یہ دیا جاتا ہے کہ آپ مہانہ کس کے ساتھ اپنے پیسوں کو واپس کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تین سال تک آپ کا سونہ اس بینک کے پاس پڑا ہوا ہے ٹھیک آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ایک سال کے اندر ایک ہی مرتبہ واپس کر دیں یا تین سال کے اندر ایک ہی مرتبہ واپس کر دیں آپ مہانہ کس کے ساتھ پیسوں کو واپس کرتے رہے ٹھیک ہے یہ اپشن آپ کے پاس موجود ہے معنی کس کے ساتھ آپ اپنے پیسوں کو واپس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اکٹھے پیسے بھی واپس کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے پاس پیسے آجیں اور آپ کا جو سونہ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے بعد کچھ اور بھی یہاں پہ انہوں نے بینیفٹس آپ کو بتائے ہیں لیکن مین چیزیں میں نے آپ کو دوستوں بتا دی ہیں اب ہم دوستوں بات کر لیتے ہیں کون ایسا بندہ ہے جو اس کرزہ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے فنگا میکرو فننس بینک میں کون آدمی ہے جو اس کرزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں پاکستان کے نیشنلٹی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس بینک سے ٹھیک ہے سنہری کرزے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا سی ای نائسی بنا ہوا ہے شناختی کارٹ بنا ہوا ہے پاکستان کا تو آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تیسرے نمبر میں دوستو آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے اکیس سال سے لے کر باستر سال کے درمیان درمیان میں آپ کی عمر ہونی چاہیے اگر آپ کی عمر جو ہے اکیس سال سے کم ہے باستر سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ سنہری کرزے کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا اگر آپ نے کسی اور جگہ سے لون لیا ہوا ہے کسی اور بینک سے آپ نے کرزہ لیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے ان کو بتانا ہوگا پہلے آپ نے وہ ادا کرنا ہے تب آپ اس کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس بینک میں اس کے بعد دوستو نیچے آپ آئیں گے کچھ اور بھی یہاں پہ شرط زوابط آپ کو بتا دی گئی ہیں آپ یہاں کس کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں چند ایک چیزیں ہیں مین چیزوں جو ہیں جو آپ کو بتانے والی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب دوستو فائنالی بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار بہت ہی آسان ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپلائی فار لون کو اپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی دوستو آپ اس کو اپر کلک کریں گے آپ کو سامنی افام اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہوگا کتنے پیسے آپ لے سکتی ہیں اس بینک سے یہاں پہ آپ نے اس کو سیلٹ کرنا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے پانچ لاکھ رپے کے آپ کو ضرورت ہے آٹھ لاکھ رپے کے ضرورت ہے دس لاکھ کے ضرورت ہے آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہوگا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ بزنس کے بارے میں آپ ان کو بتائیں گے ٹین آور کے بارے میں کتنے مہینوں کے اندر کتنے سالوں کے اندر آپ اپنے پیسوں کو واپس کریں گے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تین سالوں کے اندر آپ نے پیسے کو واپس کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پر depend کرتا ہے آپ دو سالوں کے اندر آپ نے پیسے کو واپس کرنا چاہیں تو آپ کے پر depend کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں ایک سال کے اندر آپ اپنے پیسے کو واپس کرنا چاہیں وہ بھی option آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اتنے سال لکھ دینے ہے جتنے سالوں کے اندر آپ اپنے پیسے کو واپس کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آپ نے انڈسٹری کے بارے میں ان کو بتانا ہوگا کون سی انڈسٹری کے اندر آپ کا کاروبار ہے ٹھیک ہے کوئی بھی انڈسٹری یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا فول نام لکھنا ہے سینائیس نمبر آپ نے لکھنا ہے فون نمبر آپ کا کہہ ہوا آپ یہاں پہ لکھیں گے اور آخر میں آپ نے اپنی ای میل یہاں پہ دینی ہوگی ان کو اس کے بعد یہاں پہ پریمینس آپ ان کو بتائیں گے آپ کہاں سے آپ کا تعلق ہے KPK سے ہے پنجاب سے ہے اسلامباد سے ہے آپ نے یہاں پہ سیلکٹ کر لینا ہے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنے سیٹی رکھیں گے آپ کی سیٹی کونسی ہے جیسے آپ یہاں پہ صوبے کو سلٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے صوبے کے اندر جتنی بھی مین سیٹی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ایڈریس لکھیں گے اس کے بعد ایک بندے کی آپ کو ضرورت ہوگی جو بندہ آپ کی گرنٹی دے گا کہ یہ بندہ جو ہے واپس کرے گا پیسے جتنے بھی اس بینک سے لے رہا ہے آپ نے اس کا نام یہاں پہ رکھنا ہے جو آپ کی گرنٹی بندہ دے رہا ہے اس کا فون نمبر یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے سمیٹ کو پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے اپلیکیشن ان کے پاس پہنچے گی بینک والوں کے پاس یہ خود آپ سے رابطہ کریں گے خود آپ سے جو بیسک انفرمیشن ہوگی اس کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے تو پھر بھی دوستو آپ کے ایک مرتبہ ان کے بینک میں جانا ہی پڑے گا آپ نے بہتر یہ ہے کہ اگر کرزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ نے ان کے بینک میں چلے جانا ہے فنکا مائکرو فننس بینک میں جو آپ کے علاقے کے اندر جو آپ کے ایریے کے اندر موجود ہے وہاں جانے کے بعد دوستو آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میں سنہری کرزہ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں امرجنسی مجھے اتنے پیسے کو ضرورت ہے تو آپ کو جتنے پیسے کو ضرورت ہے آپ کو اتنے پیسے دے دیے جائیں گے آپ نے وہاں پہ فارم دیا جائے گا آپ کو اس نے پرکورنا ہوگا فارم کو پرکرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ان کا پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے ایک دن کا کیونکہ یہ امرجنسی صورتحال میں کرزہ ہوتا ہے تو جیسے ہی کرزہ پروگرام ہو جائے گا پانچ گھنٹے میں دس گھنٹے میں پندرہ گھنٹے میں وہ آپ کو بتا دیا جائے گا بینک والوں کے جانب سے تو جیسے ہی آپ کا کرزہ پروگرام ہو جائے گا دوستو آپ کو بتا دیا جائے گا اس کے بعد آپ ایزی لی اپنے پیسے کو رسیب کر پائیں گے اسی بینک اندر جا کے جس بینک اندر آپ نے اپنے پیسے کو لیا اپلائی کیا تھا دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں